آؤں وٹر اما وٹر ایک ایڈی شہ چھڑے ونی رہو آیا میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جے قدینک مضبوطی سا جلیندہ تا قدین بے گمرا نہ تیندہ اگر آپ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے تو کبھی بھی گمرا نہیں ہوں گے یہ اللہ جو کتابہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو آپ مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے تو آپ کبھی بھی گمرا نہیں ہوں گے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو ہم مسلمانوں پر فرض ہے تلاوت کرنا کرز ادا کرنا چاہیے اداری شہ واپس دینی بنی ادار لیوی چیز واپس دی جائے زامین کرز بھر کے دینے کے لیے ذمہ دار ہے یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اگر آپ کسی سے کرز لیتے ہیں تو وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے اگر کسی سے کوئی چیز ادار لی گئی ہے وہ بھی اسے واپس کرنی چاہیے اور زامین یعنی اگر کوئی کرز اور چیز لی گئی ہے اور کوئی اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو وہ زامین جو ہے اگر کرز دینے والا کرز نہیں دیتا یا کہیں چلا جاتا ہے یا کرز لے کر باگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ذمہ دار ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے تو وہ اس کرز کو ادا کریں خبردار جو میرے بعد گمراہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے رہیں سسیوں مانے گردنیں اوہاں کے اللہ ذلجلال جی آڈو حاضر تھی انوائے آپ کو اللہ ذلجلال کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ اوہاں جی عملن بابت اوہاں کھاں پچھانوں کندو وہ آپ سے آپ کے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ کرے گا تمام پنجے ڈول آئے خود ذمہ دار آئے دوہاری پنجے ڈول آئے خود ذمہ دار آئے گناہ گار دوہاری مانے گناہ گار گناہ گار اپنے گناہ کے لئے خود ذمہ دار ہے پیو جے ڈول آئے پٹر جے ڈول آئے پیو ذمہ دار نہ آئے باپ کے گناہ کے لئے بیٹا اور بیٹے کے گناہ کے لئے باپ ذمہ دار نہیں ہے موسیقی